سوپور کے وجبل علاقے میں پولیس نے ایک انسانی ہڑیوں کا ایک ڈھانچہ برامت کیا ہے کیا ہے تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں شمالی کشمیر کے قسم سوپور کے وجبل علاقے میں آج جمہو کشمیر پولیس نے تقریباً آج بارہ بجے کے آس پاس ایک ہڑیوں کا ڈھانچہ جو ہے انسانی ہڑیوں کا ڈھانچہ ہے اس کو برامت کیا ہے اس زمن میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی یہ جو ہڑیوں کا ڈھانچہ ہے یہ وجبل علاقہ جو ہے سوپور کا علاقہ ہے وہاں پر پولیس نے اس کو ریکاور کیا ہے یہ انسانی ہڑیوں کا ڈھانچہ ہے وہاں پر اس کو ریکاور کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس نے اس ہڑیوں کے ڈھانچے کو جو انسانی ہڑیوں کا ڈھانچہ ہے اس کو اپنے تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تقریباً بارہ بجے کے آس پاس قسم سوپور کے وجبل علاقے میں تقریباً سوپور سے یہ پانچ کلومیٹر دوری پر واقع ہے یہ علاقہ وجبل علاقہ اس کو کہتے ہیں وہاں پہ بارہ بجے کے آس پاس ایک ہڈیوں کا ڈانچہ جو انسانی ہڈیوں کا ڈانچہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پولیس کو اس زمن میں خبر کر دیتے ہیں اور پولیس جائیوکو پہ پہنچ کر اس ہڈیوں کے ڈانچے کو اپنے تحویل میں لیتا ہے اس زمن میں پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے اور ایف ای آر بھی درج کیا ہے یہ ہڈیوں کا ڈانچہ کب وہاں پہ رکھا گیا ہے کس کا یہ ہڈیوں کا ڈانچہ ابھی تک اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی ہے البتہ کہیں نہ کہیں پولیس نے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی بعد ذائب طور پر ایف ای آر درج کیا ہے اور اس چیز کو لے کے وہ تحقیقات کر رہی ہے آخر یہ ہڈیوں کا ڈانچہ کیوں وہاں پہ آیا ہے اور یہ ہڈیوں کا ڈانچہ کس ہے